ڈیوز کلک میں آپ کا سواگت ہے آج ہم چرچہ کریں گے جو خاص خبر آ رہی ہے مہراشترا میں مڈنائٹ کو ہوا صبح کا کو ہوا جس کے ذریعے جو ہونے والا دیکھ رہا تھا کہ سرکار آئے گے اُدھر تھاک رہے گے اس کے جگہ پہ فدویس کی سرکار پھر آ گئی ہے اور اس کو صبح شپت دلائی گئی ہے ہمارے ساتھ اس پہ بات چیت کرنے کے لئے پورنجو ایک گھوٹا کتا ہے یہ جو چھبی اقدم سڈلی ایک آئیک بدل گئی ہے اچانک اچانک بدل گئی ہے اس پہ سوال آتا ہے کہ پریزیڈنٹس رول اگر واپس لینا ہے تو اس کے لئے کیبینٹ کی میٹنگ ہونے چاہیے پانچ سیتالیس میں خبر یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ یہ گریہ منترالے کا جو آہ انہوں نے ایک آہ سٹیٹمنٹ ایشو کیا اسے میں لکھا ہوا ہے ان کی لکھا ہوا ہے کہ پانچ سیتالیس میں صبح پریزیڈنٹ رول ویڈرہ ہو گیا ساوہ آٹھ تک آپ کے فدنویس صاحب اور عجید پوار دونوں نے شپت لیا چیف منسٹر ڈیپٹری فدنویس جی ہاں دوسری بار مکہ منتری اور عجید پوار جی اوپر مکہ منتری تو یہ کیسے ہوا کیوں آخری جو تھے اس کے مطابق یہ نہ ان کو نئی نیوتا دیا گیا تھا نہ کی ان کو وقت دیا گیا تھا جو پہلے ان کو دیا گیا تھا تو ایک آئیک رات میں جو ہمارا وہاں کے گورنر صاحب ہیں بھگت سنگھ کوشیری ان کو کیسے احساس ہوا کہ اس طرح کہ کچھ پلٹ پلٹ گیا راجلی تک مانچتر دیکھئے پربیر یہ سوال کا جواب میرا پاس نہیں ہے شاید ماننیم پردہان منتری نریندر موڈی جی ہمارے گرہ منتری امید شاہ جی ان کے پاس ہے یہ تو کوشیری صاحب کی شاید ان کے پاس ہے ہاں شاید راجلپال صاحب کے پاس ہے راجلپال کے اگر اس کی خبر نہیں ہے تو تاجب کی بات ہوگی نا ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ راشترپدی رامنات کووین جی نے صبح پاچ سیتالیس میں وہ جو جو راشترپدی ساشن واپس لے لیا اور انہوں نے جو نوٹیفیکیشن جو ریوکیشن ہے وہ پروکلمیشن انہوں نے کر لیا اتنا ہی ہمیں معلوم ہے اور اسی سمیں ایسے آپ نے کہا کچھ دیر کے بعد دیویندر فدنویس جی مکہ منتری کا شپت گرہن کیا اور عجید پوار جی اپر مکہ منتری بنا اب سوال کیا ہے ہمارے سامنے ابھی ایک ہفتہ ہے یعنی کہ تیس نویمبر ہمیں معلوم پرے گا کہ اسمبلی ویدھان سما میں کیا ہوگا یا نہیں ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم مان لے بھی کی اجید پوار کو پورا مینڈیٹ تھا نسی پی کی جو شرط پوار انکار کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی جائیں گے تو بھی ان دونوں کے پاس مجورٹی ہوتی پر اگر نسی پی کا پورے سدسیا ان کے ساتھ نہیں ہے تو یہ یہ جو ہے ایک سو پیٹالیس کی آنکڑا جو ہے اس پہ نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ بی جے پی کے پاس ایک سو پانچ ہے اور چھپن سیف سیلیٹ کا چوان انسی پی کے پاس ہے تو آنکڑا آپ نے بلکل ٹھیک کا آنکڑا دو سو اٹھاسی ہے پورا آپ کا ویدھان سوائے میں نمبر ہے ویدھائی کی ایک سو پیٹالیس وہ آدھا کا جو مارک ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک سو پاچ شیف سینا کا ویدھ چھپن انسی پی ناشنلس راشت وادی کانگریس پارٹی کا چوان کانگریس کا چوالیس چوالیس اور انتیس لوگ ہے جو انڈیپینڈنس اور الگ الگ چھوڑے چھوڑے پارٹیوں کی تو اگر انسی پی کے اندر ایک طرح سے ایک جو کہتے ہیں سپلٹ ہوگا اور اس میں انٹی ڈیفیکشن لاؤ نہیں آئے گا تو اس میں ٹو تھرڈز یعنی کی چھ سٹھ فیصدی ردھائی کو یعنی کی چھتیس ویدھائی کو اجید پوار کو سمرتہ دینا پڑے گا اگر چھتیس ویدھائی نہیں ہے تو سب ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے یہ کانون کہتے ہیں کانون اور بھی کچھ کہتا ہے کہ اگر آپ ڈیفیکشن نہیں ہوتا ہے اس کو مرجر کرنا پڑے گا مرجر کے لئے مول پارٹی کی بھی اس طرح کا ریزولوشن ہونا چاہیے اور ٹو تھرڈز ہونا چاہیے بھر مان لیتے ہیں کہ یہ جو ہے ٹو تھرڈز اگر مل جائے گا تو انٹی ڈیفیکشن لاؤ لاؤ نہیں ہے تو اب کیا ہونے والے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے شرد پوار جی کچھ کہہ رہے ہیں اجید پوار جی اور کچھ کہہ رہے ہیں سچ مجھ ان سی پی کی اندر کیا ویواد ہوا پوار پریوار کے اندر کیا ویواد ہوا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے الگ الگ لوگ الگ الگ بات کر رہے ہیں تیس نویمبر کیا ہونے والے ہیں سب سے جو سب سے تیس نویمبر میں پورجہ بات بھی جانا چاہتا ہوں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ گورنر اگر اس چیز کو مانتے ہیں کہ ان دو پارٹیوں کی اجید پوار کس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ ابھی بھی بیواراسپد ہے پر مان لیتے ہیں کسی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں بدائقوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور بی جے پی کی بہومت ہے اگر مان لیتے ہیں اس کا پرکریا کیا ہونا چاہی ہے کیونکہ ان سی پی پہلے سے ہی کہہ چکی ہے کہ ہم الگ سرکار گٹھن کرنا چاہتے ہیں ان کو وقت جتہ دیا گیا تھا اس کے بعد تین ہفتی کے بعد راشترپدی شاشن لاغو کیا تو یہ کیسے انہوں نے بنا تیع کیے کیا ان سی پی کے اندر ہو کیا رہا ہے کتنے ایمیلیز اجید پوار کے ساتھ ہے اس کا کوئی وسلیشن بنا کیے انہوں نے کیسے ان کو یہ سوال راج جپال بھگت سنگھ کو شاہری جی کو پالو بھائی کہ سچ مجھ کچھ لکھت رپ میں کچھ آیا کی نہیں کیونکہ سچ مجھ کتنے ودھائک اجید پوار کے ساتھ ہے اور کتنے ودھائک ان کے ساتھ نہیں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور اس کی چھاند بھی ان کو کرنا چاہیے تھا مگر دیکھئے ابھی کیا ہونے والے میں چلا جاؤں ابھی ابھی بھی دو چیز اور بھی ہیں کہ ابھی شاہریت پوار کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے جس پہ بلی ہمارے ودھائک کو دھوکا دیا گیا دو چیز انہوں نے کہا دونوں نے دو چیز کہے ہیں ایک چیز کہے ہیں کہ تین ودھائکوں نے بتا چکے ہیں کہ ہمیں اجید پوار غلط فہمی میں وہاں لے گئے تھے اور دونے پریس کانفرنس میں حاضر ہو کے یہ چیز بیان کیے ہیں اور تیسرا بھی انہوں نے بیان کیے ہیں کہ ہم کو غلط طریقے سے لیا گیا تھا ہمیں معلوم نہیں تھا یہ ہو رہا ہے اور دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ گیارہ سے چودہ ایمیلے ہی صرف ان کے ساتھ راشترپتی بھون میں گئے تھے دیکھئے شرط پوار کہہ رہے ہیں اور شرط پوار کے ساتھ ان کے جو ان سی پی کے جب پروکتہ ہے ان لوگ کہہ رہے ہیں آپ سرکار نہیں بنا پائیں گے یا گھٹن نہیں ہوگا وہ تو تیس تاریخ کوئی پتا چلے گا پر یہ جو میں صرف اس وقت جو کیا کہتے کانسٹیٹوشنل پروپرائیٹی گورنر کو کیا بھومی کا ادا کرنی چاہیے اس کے بارے میں میں باتشید کر رہا تھا آپ سے پوچھ رہا تھا جو کانسٹیٹوشنل جو سامویدھانک جو جس طرح سے نیتکتہ سے چلنا چاہیے راجعپال کو اپنے آپ ان دونوں کو سپدگرہن کرنے کے پہلے ان کو دماغ میں یہ صاف ہونا چاہیے کہ ان کو بہومت ملے گا لکھت رپ میں کیا آئے ہیں نہیں آئے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہیں تو یہ سمائے بتائیں گے کہ سچ مچ اپنا راجعپال بھگت سنگھ کوشیاری کس کے لیے کانگریس پارٹی دے بول دیا کی آپ نے موڈی سرکار کے ایک طرح سے وہ کٹ پتلی ہے ہم اس طرح شہب دنوں نے کٹ پتلی تو ہیر گورنرس کی رول رہا ہے پہلے بھی ابھی بھی اور اس کو کرناٹکہ دیکھیں گوا دیکھیں یہ رول تو رہتا ہے منیپور منیپور دیکھیں پر یہاں پر جو خاص نظر آتا ہے کہ یہاں پر چھوٹے بوٹے پارٹیوں کی بات نہیں ہے یہ چار مکھے پارٹیاں ہیں اور اس کی آنکھلیں ایسے ہیں کہ یہ تو بی جے پی شف سینا بی جے پی ان سی پی بی جے پی کانگریس اگر ایسے الائنس بنتا تو بہت باتا ہے نہیں تو شف سینا ان سی پی کانگریس تینوں کی ایک ساتھ ہونا چاہیے تو یہی دو سٹیبل الائنسز ہیں صاف تھا کہ کانگریس بی جے پی کی ساتھ نہیں جائے گا شف سینا انکار کر دیا تھا بچا کھوچا تھا ان سی پی اور ان سی پی میں اخوار جو ہی پڑھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ شرط پوار کے بنا انومتی سے یہ اگر ہوتا ہے تو ڈیفیکشن کی بات ہے یہی شرط پوار انیس سو نیرانوے سال میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ دوسری جو تیسری واجبائی سرکار جو ایک ووٹ کے لیے گر گیا تھا اپریل انیس سو نیرانوے میں اس کے بعد پورنو سانگمہ نراند تیواری شرط پوار نے ان سی پی نیشنلیس کانگریس پارٹی گھٹن کیا اس کے بعد سونیا جی کے ساتھ واپس آگئے شرط پوار جی تو اب سمائے بتائیں گے کیا ہوگا نہیں ہوگا ابھی بھی آپ دوسرے بات پہ چلے گئے میں ابھی بھی اس بات پہ ہوں گورنر کا ان آنکھڑے کو دیکھتے ہوئے کیا اس کا بھومی کا ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہ میں نے پہلے بھی بتایا دوبارہ بولنا ہوں کی راجعبال کو پہلے ہی معلوم کرنا چاہیے کیا ان کے پاس بھومت ہے اور اگر نہیں ہے اگر تھوڑا بھی اس کا اس میں کچھ پرشن چننے ہیں تو یہ شبط قرآن ہونا نہیں چاہیے سوہ آٹھ بجے کے پہلے پانچ پیتالیس سہتالیس اور سوہ آٹھ بیچ کے دو گھنٹے میں راجعبال نے یہ سب پتہ کر لیا اور اس کے بعد بناوا دیا یا یا اس سے پہلے بھی ہو گیا کہ تھا مجھے ہمیں معلوم نہیں ہیں جو کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں جو راجعبال نے پتہ کیا یہ سچ مچ کیا رات کے اندھیرے میں ہوا یہ صبح پونے چھے بجے ہوئی ہے سورج ادھے کے ساتھ ساتھ ہوا یہ سوال آتا ہے تو ایک جو کہہ رہے ہیں کہ سنگویدان کے ہتیا یہ تو صاف دذر آ رہا ہے دیکھئے یہ پھر میں کہہ سکتا ہوں ہمیں سب کو سوچنا ہمارے پاس نہیں ہے مگر اگر مہاراشتہ کا راجعبال کوشیاری جی کو لکت روپ میں نہیں تھا کہ اتنے ودھائک ان سی پی کے بھارت جنتہ پارٹی کا سرکار سمرتھن کرنے تو ان دونوں کو شبت کرنا نہیں چاہیے تھا اگر ان کو کیا معلوم ہے یہ نئے معلوم ہے ہمیں معلوم نہیں تیس تاریخ پہ آتے ہیں شروع کرنا چاہتے ہیں کیا ہونے والے ہیں تو میں اس پہ آپ کو یہ سوال پوچھنا تھا کہ اب ہم نے بہت بار یہ دیکھے ہیں اگر آپ نے شبت لے لی چیف پینسٹر کی اس کے بعد کھیل شروع ہوتا ہے کیسے مجورٹی بنائی جائے ایک ہفتہ بھی ہے اور اہاں کون کہا جائے گا کون کس کو پیسہ دے گا کہاں سے پیسہ آئے گا کون اپنا من بدل لیں گا آپ کا رائے بدل لیں گا یہ ہے سوال ابھی ایک ہفتہ میں بہت کچھ بننے والے ہیں یہ پہلے ہوتا تھا بہت مطلب آپ پیش کریں اس کے بعد اب مکہ منتری اب پردھان منتری بنیں اب جو کھیل ہو رہا ہے اب پہلے مکہ منتری بنیں اور اس کے آدھار پہ اب بجورٹی بٹورے بہت کچھ الٹا پلٹا ہو گیا بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے یہ ہونے والے ہیں کجاٹکہ میں ہم نے دیکھا گواہ میں ہم نے دیکھا وہی وہی کہانی ہم دیکھ رہے ہیں تو دیکھئے تیس نویمبر کو اگر سچ مجھ اس دن میں سارے ویدھائک اکٹھا ہوتے ہیں مہاراشتہ ویدان صبح میں تو سب سے ورشت ویدھائک جو ہے وہ بن جاتا ہے پرو ٹیم سپیکر ان کا کام کیا ہے کہ کون سپیکر بنے گا اس کا چناؤ شروع تو یہی پہ پہلا سنگھرش یا لڑائی شروع ہوگا کہ سپیکر کون بنے گا کیونکہ کیونکہ سپیکر جو بھی بنتا ہے ان کا رائے جو بھی ہو بعد میں آپ کوٹ جا سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں تھا سپیکر کو ایسا کرنا نہیں چاہیے مگر اس سمائے کے لیے جو بھی سپیکر کہے گا وہی ہوگا تو ابھی ہمارا سامنے جو سوال ہے کون بنے گا سپیکر ہمیں معلوم ہے اس وقت کون مکہ منتری ہے کون اپ مکہ منتری ہے کون بنے گا سپیکر فلور ٹیسٹ آپ کہہ رہے ہیں سپیکر کون بنے گا پرو ٹیم سپیکر کون بنے گا اس سے شروع ہوگا پرو ٹیم سپیکر کا کام صرف یہ ہے کی چناؤ کرنا سارے ویدھاک کے بیچ کی کون سپیکر بنے گا مطلب اگر ایک بہومت مل جاتا ہے ویدھاک کے اندر کی ایک وقتی ان کو سپیکر بننا چاہیے اسی سمائے ہوا کس طرح جا رہے ہیں ہمیں تو پتہ چل جائے پر صاف یہ ہے کہ ابھی آپ جو کہہ رہے تھے کہ بینہ شیف سینا ان سی پی کانگرس کے اندر میجر ڈیفیکشن بھی ہو نہیں سکتا اور اس وقت ان سی پی ہی ہمارے کھیل میں ہے دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں ڈیفیکشن میجر ہوگا کی نہیں ایک ملے چوون سیٹ ان کے پاس ہے اس میں سے آپ کہہ رہے تھے کہ چھتیس چاہیے اس کو انٹی ڈیفیکشن کانون کانون سے بچنے کے لیے اور ابھی جو حالات ہے اس پہ یہ ہوگا ایک تو سوال چاہیے اور بھی ہوتا ہے دوسرے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں نہیں آتے نہیں آتے اچانک وہ کہیں چلے جاتے ہیں انتیس میں سے کتنے لوگ آئیں گے وہ بھی دیکھنا ہے تو سب ملا کے ایک کیا کہتے ہیں ایک سات دن کا ایک میچ شروع ہو گیا ہے ان کا کام آپوزیشن کا کام ہے کیسے اپنے ایمیل ایس کو بچائیں اور ان کا کام ہے کیسے ایمیل ایس کو پوچ کریں یہی کون کیس کو خرید سکتے ہیں اور ابھی بھی ابھی شروع ہو گیا ہے کون کہاں ریسورٹ میں جائے گا چلا گیا چلا گیا سمجھ رہی جیے کوئی جائیپور میں چلا گیا کوئی اور کہی چلے جائیں گے یہ کام شروع ہو گیا یہ کام شروع ہو گیا تو اس میں ایک طرح سے forget everything else ایک طرح سے this does not speak well of Indian democracy democracy کی حالت اس سے بہت سست نہیں نظر ہم سب جانتے ہیں کہ ہر دیش میں ہمار دیش میں بھی ایک طرح سے راجنیتی میں ایک سوید آبادی راجنیتی ہے مگر اس طرح میں پہنچ جائے گا ہم سب لوگ آشج ہو گئے تھے کل رات تک سب لوگ سوچ رہے تھے ہر میڈیا چینل ہر ٹی وی چینل ہر اکبار کہہ رہے تھے ابھی ہونے والے مکہ منتری بنے گا آپ بھولے ماتجید پوار جی پہلے بھی اپمہ منتر پتار منتری تھے نومبر دوہجار گیارہ بارہ میں بھی تھے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا مگر اور بھی ہمیں نزدیکی سے دیکھنا پرے گا یہی دیویندر فدنوز جی سے بار بار ایک بار نہیں بار بار کہا کہ ان سی پی راشتہ بادی کانگریس پارٹی بھرشت ہے عجید پوار بھرشت ہے ان کے ساتھ ہمیں کبھی ہاتھ نہیں ملائیں گے اور آج ہاتھ ملائیں ہیں اور وہی عجید پوار کی کمپلشن کیا یہ ہے کہ ان کے خلاف دو میجر کرپشن کیس چل رہا ہے ایک تو ہے آپ کا جو ارگیشن پروجس کو لے کے کہتے ہیں بدھاربہ علاقہ میں تیرہ ہزار پانچ سو کروڑ کا بتیس ٹھیکا تھا سچائی کا ٹھیکا تھا تین مہینے کے اندر دیا گیا تھا اور لوگ سب لوگ کہہ رہے ہیں یہ آروپ لگایا ہے کہ عجید پوار جی نے کچھ بنایا ہے اس میں سے یہ ابھی تک کچھ پرمان نہیں ہوا مگر آروپ چل رہے ہیں یہ ہے کہ تین مہینے کے اندر بتیس ٹھیکا دیا گیا تھا جو آپ کہہ رہے تھے تیرہ ہزار پانچ سو کروڑ کے یہ ایک ہڑ بڑی کم سے کم لگتا ہے اور یہ بھی ہے کہ مہاراشتہ میں جانتے ہیں ڈراؤٹ فرون ایریاز جی 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 اس پہ بہت کچھ آن دے گراؤنڈ کچھ ہوا ہے ساڑھے تیرہ ہزار کروڑ سے وہ لگتا نہیں ہے لوگوں کا کہنا ہے اور پورا رقم جو ہے پچیس ہزار کروڑ کی ہے جس پہ بھولے مت یہاں پہ ختم نہیں ہوتا کہانی کیونکہ اکٹوبر مہینہ میں بھولے مت ای ڈی انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے صرف اجید پوار نے شرط پوار جی کے خلاف چھپا لگایا انہوں نے آروپ لگایا کہ مہاراشتہ کا جو راجعہ جو سموویو جو بینک ہے مہاراشتہ سیٹ کو آپریٹ بینک یہ بھی ایک پچیس ہزار کروڑ کا کوئی گھوٹالہ میں انوالٹ ہے اور آپ بھولے مت انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے چھپا لگایا سب لوگ کہا دیکھئے آپ کس طرح سے اس کو ایک راج نیتی ختیار بنا دیا تو ابھی راج نیتی بدل گیا اور یہ سارے کہانی بھی لوگ بدل جائے گا اور دیویندر فدنمیز کبھی نہیں کہیں گی کہ میں اجید پوار جی بھرشت ہے اور ان کے ساتھ ہم کبھی ہاتھ نہیں ملائیں گے ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ کے سکیمز کا پورا رقم اگر دیکھو ستر ہزار کروڑ کی باتیں بات ہے اور آپ نے جو ذکر کیا اس میں ساڑھے تیر ہزار کروڑ ساڑھے تیرہ ہزار جو تین مہینہ میں تین مہینہ میں ہویا تو سکیم کافی بڑے کب سے اور بھی تھوڑا بہت سکیم کے بارے میں کہہ دیتا ہوں میں دو چار بات دیکھئے جو بھوت پورو جو ہمارے کیندر منتری سے پرفول پٹیل جی ان کی اوپر بھی ای ڈی کا چھپا لگایا کیا آروپ ہے کی ایک ممبئی میں ورلی علاقہ میں ایک مکان ہے سی جے ہاؤس وہ مکان کا جو ڈیویلپر تھا ایک ملینیم ڈیویلپر جس کے ساتھ پرفول پٹیل جی کا پریوار کا کچھ سمپک ہے اور یہاں پہ اقبال منن اور اقبال مرچی ان کا رشتتار بھی کا کوئی اس میں جڑا ہو گئے اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتا ہے جو آشچج ہو گیا کچھ دن جنوری اس سال جنوری میں کوبرا پوش نے کہا کی ایک کمپنی ہے آرکی ڈیویلپرز اس کے ساتھ ایک اور کمپنی ہے دیوان ہاؤزنگ فائننس لیمیٹیڈ جو ایک دم ڈوب گیا اور جو خبر میں اور بھارتی ریزر بینک نے کہا اس کو بچانے کے لیے کالگالگ ایک کارکرم انہوں نے کیا تو وائر پوٹل میں روحینی سنگ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ آرکی ڈیوی ڈیویلپرز بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو موٹا پیسہ دیا دس کرون روپے کے آس پاس دیا سب سے زیادہ ایک کرپریٹ انٹیٹی ان کو دیا تو یہ جتل یہ جو بھرشت چار کا جو جال ہے اس میں بہت لوگ فسے ہیں وگر آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں آپ آئے کر بھباگ بولیے ای ڈی بولیے جو بھی ستے میں ہیں ان کے لئے ایک ہتھیار بن جاتا ہے ان کا جو راج جو ایک طرح سے ایک راجنے کی ہتھیار بن جاتا ہے جو ستہ میں ہے وہ ہتھیار کے روپ میں ان کو استعمال کرتے ہیں جو پہلے کہا گیا تھا کہ ایکسٹورشن ڈیریکٹریٹ ای ڈی ایکسٹورشن ایکسٹورشن ڈیریکٹریٹ بن جاتا ہے یہ سی بی آئی کے ایک ورش ادھیکاری نے ایک یاچکہ میں ایک پیٹیشن میں سپریم کورٹ میں کہا سی بی آئی کے نام ہے سینٹرل بیورو آف انٹیمیڈیشن اور ای ڈی کے نام ہے ایکسٹورشن ڈیریکٹریٹ یہ ہی بن گیا آج یہاں پر ہی بات ختم کرتے ہیں کہ ابھی کورٹیلیا کا جو کہنا تھا شام دام دند بھید لگتا ہے کہ شام تو بہت دور کی بات ہے دام دند اور بھید تینوں کے استعمال ہو رہا ہے اور آخر تیس تاریخ اس کا پھل ملے گا اس دند بھید اور دام سے کیا نکل کیا ہے اور سچ مچ اس دن اور ایک دو دن کے اندر اس کے بعد ہمیں معلوم چلے گا کس کا جیت اور کس کا ہار ہوا کیا سی ہے سچ مچ نریندر موڈی امیت شاہ دیویندر فدنویس اجید پوار کا جیت ہے اور سچ مچ یہا اجید پوار سونیا گاندی کا ہار ہے یہ سمائے بتائیں گے یہ تو پیسہ کا کھیل ڈڈڈے کا کھیل کا جیت ہے اس بات پہ آج کی چرچہ ختم کرتے ہیں دیکھتے رہیے گا دیوز کلک